بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام افضال ارشد ہے آپ کون فوڈس کوکنگ چینل دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کرتے ہیں اور ریسپیز ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ کو مایوس ہی نہیں ہوتی آپ بناتے ہیں آپ کے پیسے اور آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا تو آج میں آپ کے ساتھ کچھے کیمے کے کبابوں کی ریسپی شیئر کروں گا کچھے کیمے کے کباب ویسے بھی بہت عالی بنتے ہیں زائقہ ان کے اندر بہترین ہوتا ہے بڑے جوسی ہوتے ہیں ڈرائے نہیں ہوتے لیکن آج جو ہم کباب بنانے جا رہے ہیں یہ چٹخارہ کباب ہیں کیمے سے بنیں گے کچھ اور اجزہ اس کے اندر جائیں گے لیکن کمال کا زائقہ آئے گا تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیمے کی ضرورت ہے آپ مٹن یا بیف دونوں میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے یہاں پہ اور کیمہ یہ باریک ہے مشین سے دو تین دفعہ گزار لیں تو اس سے اس کیمے سے پھر کباب اچھے بنتے ہیں کیمہ آپ صاف ستھرا بنوائیں اس کو دھونے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ آپ کیمہ دھولیں گے پھر اس سے کباب نہیں بن سکتے اس کے اندر پانی آ جاتا ہے اور کباب آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں ایک کلو کیمہ لے لیں اب اس میں میں نے تین عدد پیاز لے کے ان کو بلکل باریک چاپ کر لیا ہے اور ان کا پانی نکال دیا تین پیاز لیں اور اگر تین پیازوں کا پانی نہ نکلا ہو تو وہ تقریباً اتنا سارا پانی بن جائے گا اور وہ کباب آپ کے پھر بھی ٹوٹ جائیں گے پیاز کے بعد اس کے اندر ہم نے سبز مرچ ڈالنی ہے بلکل باریک کٹی ہوئی پیسٹ نہ ہو اس کی اس طرح باریک باریک ہو پھر یہ کباب کے اندر اچھی لگے گی تو تقریباً دو سے اڑھائی ٹیبل سپون آپ اس کے اندر سبز مرچ ڈالنے ہیں چٹخارا کباب ہیں تو اس کے اندر چٹخارے نہ آئے تو مزہ نہیں آئے گا تو اس کے اندر لیمو کا رس ڈالیں گے تو تقریباً دو لیمو کا رس اس کے اندر ڈال لیں لیمو کے رس کے بعد اس میں لسن کی پیسٹ ہے اس طرح بھر کے ایک ٹیبل سپون ہے یہ ڈال لیں ایک ٹیبل سپون یہ زیرہ ہے جس کو تھوڑا سا کوٹ لیا میں نے تاکہ اس کی خوشبو نکل آئے ایک ٹیبل سپون زیرہ یہ دھنیا ہے دھنیا کو بھی اتنا کوٹائے کہ یہ الگ الگ ہو جائے دو ٹیبل سپون اس میں دھنیا جائے گا کالی مرچ ہے کواٹر ٹیبل سپون لال مرچ ہے کٹی ہوئی تقریباً 1.5 ٹیبل سپون لال مرچ پسی ہوئی ہے تقریباً آدھا ٹیبل سپون یہ کچھ دھنیا ہے بھاریک کٹا ہوا یہ دھنیا ڈالیں گے اس میں اور یہ کچھ پدینے کا پتے ہیں بھاریک کٹے ہوئے یہ ڈال لیں گے دو دو تین تین ٹیبل سپون اس کو کرلیں گے مکس تاکہ یہ مسالے کیمے کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائیں ہاتھ سے اچھی طرح مکس کرلیں اور جو خوشبو آرہی ہے نا مجھے اس ٹائم پہ کیونکہ جب مسالے سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو خوشبو نکلتی ہے اور وہ جو کمبائن ہو کے خوشبو آرہی ہے وہ بڑی کمال کی ہے نمک جائے گا آدھا ٹیبل سپون میں اپنے ٹیسٹ کے ہی ساپشے ڈال رہا ہوں آپ زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ کریں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرلیں ملہا تھوڑا سا گوننا ہے اس کو اس کے اندر ہم نے ساری چیزیں مکس کرلی ہے مکسچر اچھا بن چکا ہے اب اس کے اندر سب سے خاص چیز اور آخری انگریڈینٹ ہے اس ریسپی کا وہ جائے گا آٹا آپ اس کے اندر مختلف اقسام کے آٹے لے سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے جیسے چپلی کباب بنتے ہیں تو آپ میٹھی مکئی کا آٹا لے کے اس کے اندر شامل کریں بہترین فلیور آئے گا کیونکہ یہ جو کباب بنتے ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی طرح کا آپ کو آٹے کی ضرورت ہے تاکہ یہ وہ موائسچر کو ریٹین کریں ورنہ یہ سوک جائیں گے کباب تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے باجرے کا آٹا آپ باجرہ مکئی جوار کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں گندم گندم کا گھر کا آٹا ہوتا ہے وہ لے کے اس میں ڈالیں بیسن ڈالیں تو آٹا جو آپ کو اچھا لگے وہ ڈالیں میں باجرے کے آٹے کا استعمال کر رہا ہوں یہ آٹا اس کے اندر ہم یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ آٹے کا استعمال ہوگا تو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اس کو گونتے جائیں گے اب یہ مکسچر تیار ہے اس کے ہم نے کباب بنانے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کباب بنائیں گے تھوڑا تھوڑا مکسچر لیں ہاتھ میں اس کو تھوڑا گول کریں اور جب گول ہو جائے تو اس طرح اس کو شکل دے گا یہ کباب سارے میں بنا لیا ہوئے ہیں اب ان کو فرائے کرنا ہے یہ کچھے گیمے کے کباب ہیں ان کو ڈی فرائے ہم کریں گے ویسے شیلو فرائے کیا جا سکتا ہے لیکن ڈی فرائے ہوتے ہوئے یہ بہتر پکیں گے اور ان کا ٹیسٹ پورا زبردست آئے گا اور آئل اچھی طرح اگر گرم ہوگا آپ کا تو یہ مویسٹر کو ریٹین کریں گے مطلب جوسی بنیں گے اگر آپ ان کو شیلو فرائے کریں اس میں آئل کا ٹیمپریچر پروپر منٹین نہیں رہتا تو اس کے اپنا پانی جو ہے نا کباب کا وہ نکلتا رہتا ہے یہاں پہ میں نے کڑائی میں آئل لیا ہویا اور اس کو گرم کر لیا میں نے اچھی طرح تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں نے اچھی طرح گرم کیا ہے تاکہ جب ہم اس میں کباب ڈالیں تو اس کا ٹیمپریچر نیچے نہ آئے تو ایک ایک کر کے یہ کباب اس میں اب ڈالتے جائیں گے کباب اس میں ڈال دی ہیں ان کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر ہلائیں گے نہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ان کی باہر والی جو لیئر ہے وہ پکے اور ہلانے پہ ٹوٹے نہ تو اس کو اچھی طرح ہم پکاتے جائیں گے کہ آپ نے کباب ڈال لیا ہے کباب ٹھنڈے تھے ٹیمپریچر نیچے آئے گا تھوڑی دیر اس کو اسی طرح چلنے دیں پھر آگ سلو کر دیں اور میڈیم سی آگ کے اوپر اس کو پکنے دیں دو سے تین منٹ گزریں ان کو پکتے ہوئے اب ان کو ایک دفعہ ہلال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ شکل دیکھیں آپ بہت زوردست کباب بنیں گے اس پوائنٹ پہ آپ اس کی آگ ہلکی کر سکتے ہیں تھوڑی دھیمی آگ پہ ان کو مزید سات سے آٹھ فنٹ کے لیے پکا لیں آپ کے بہترین جوسی کباب بن جائیں جیسے جیسے یہ کباب پک رہے ہیں کلر ان کا اچھا ہوتا جا رہا ہے اور اندر تک یہ پک رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ کباب پک چکے ہیں ان کو ادھر سے باہر نکال رہتے ہیں تو یہ کباب بالکل تیار ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں اندر سے کس طرح بہترین اور نرم کباب ہے اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ رب اوپر والی لیئر ہے نا وہ ہلکہ ہلکی کرسپی ہے اور اندر سے بلکل سوفٹر کمال کا ذائقہ اس کا تو یہ کباب ایک دفعہ بنا کر ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ ضرور آئے گا جو بھی کھائے گا پسند کرے گا گھر پہ بنائیں سب کو پسند آئیں گے انشاءاللہ اور آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکش ریسپی میں تب تک ابنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ